موسیقی 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 چلتے 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 کافی آگے جب حضرت موسیقی چلے گئے تو آواز آئی کہ موسیقی میں تمہارا خدا ہوں میں تمہارا اللہ ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم مصر جاؤ اور وہاں جا کے لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاؤ کیا بتاؤ کہ اللہ ایک ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے حضرت موسیقی پریشان ہوئے انہوں نے سوچا کہ میں جا کے کس طرح لوگوں کو یہ بات بتاؤں گا اور لوگ کیسے یقین کریں گے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ میں کس طرح جا کے یہاں پہ لوگوں کو بات بتاؤں گا اور کیسے کہوں گا کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیقی موسیقی نے کہا میری سٹک ہے جو ایک لاتھی ہوتی ہے نا اس کو عربی میں اسہ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا اسہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے زمین پہ پھینک دو جیسے انہوں نے زمین پہ پھینکا وہ اسٹک جو تھی وہ سامپ بن گئی پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ درو نہیں اس کو آرام سے اٹھا لو حضرت موسیقی نے جیسے اس کو اٹھایا تو وہ واپس اسٹک بن گئی پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ اس طرح اپنی بغل کے اندر رکھ لو حضرت موسیقی نے ایسے کیا جب انہوں نے ہاتھ باہر نکالا تو بچوں کا ہاتھ ایسے چمک رہا تھا جیسے سونے کا ہاتھ اور ان کے ہاتھ پہ بچپن میں ہاتھ جل جانے کی وجہ سے ایک نشان پڑا ہوا تھا وہ نشان بھی نہیں تھا بالکل صاف چمکتا ہوا ہاتھ نکل آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور اب تم مصر میں جا کے میری تعلیم آم کرو حضرت موسیقی نے کہا کہ میں بات کرتے میں تھوڑا اٹکتا ہوں سٹیمرنگ کا پرابلم تھا حضرت موسیقی کو آپ ایسا کریں کہ میرا جو بھائی ہے حارون اس کو بھی میری مدد کے لیے پیغمبر بنا دیجئے تاکہ وہ میرے ساتھ جائے اور ہم دونوں مل کر ان لوگوں کو آپ کی تعلیم دیں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور کہا کہ ٹھیک ہے اب تم اور حارون جاؤ اور وہاں جا کے میرے بارے میں لوگوں کو بتاؤ اس طرح حضرت موسیقی پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے ہم جانتے ہیں کہ ابھی اس کہانی کے بارے میں آپ ہم سے سوالات بھی کرنے والے ہیں لیکن بچوں سے پہلے وقت ہو گیا ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں اور پوچھیں کہ آپ نے کہانی کتنے غور سے سنی ہے بچوں پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت موسیقی والدہ نے انہیں فیرون کے سپاہیوں سے کیسے بچایا اور دوسرا سوال ہے کہ حضرت موسیقی کو کس نے اپنا بیٹا بنایا جی بچوں کسی کو پوچھنا ہے کوئی سوال جی فیرون کی بی بی کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی تو پھر اس کا بائی کیسے ہوا وہ جو حضرت حارون تھے وہ حضرت حارون حضرت موسیقی جو والدہ تھی ان کے گھر پیدا ہوئے تھے وہ آسیہ کے بیٹے نہیں تھے جی بچوں کوئی سوال کرنا ہے اور ہاں ہم نے بچوں آپ کو ایک بات تو یہ بتائی نہیں کہ حضرت موسیقی والدہ نے دعا کی تھی کہ میرے بچے تک مجھے پہنچا دینا تو وہ بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ بچی ساتھ ساتھ گئی اور جب محل میں حضرت موسیقی پہنچ گئے تو وہ کسی سے دودھ نہیں پی رہے تھے تو اس بچی نے کہا کہ میں ایک عورت کو لے کر آتی ہوں وہ اس بچے کی دیکھ بھال بھی کرے گی اور اس کو دودھ بھی پھلا دے گی تو وہ بھاگتی بھی گئی اور اپنی والدہ کو بلا کے لے آئیں اس طرح حضرت موسیقی والدہ اس محل میں پہنچ گئی اور وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنے لگیں اس طرح وہ اپنے بیٹے سے بھی مل گئی تھی اور انہی کے ساتھ محل میں رہتی تھی جی آپ کیا سوال کریں فیرون کون تھا فیرون مصر کا بادشاہ تھا اور بہت ظالم تھا جی بچو اب وقت آ گیا ہے آپ کو سوالات کے جوابات دینے کا پہلے سوال ہم نے آپ سے یہ کیا تھا کہ حضرت موسیقی والدہ نے فیرون کے سپائیوں سے کیسے بچایا تو انہیں لگڑی کے صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیا تھا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیقی کو کس نے اپنا بیٹا بنایا تو فیرون کی بیوی آسیا نے حضرت موسیقی کو اپنا بیٹا بنایا تھا یہ ہیں آج کے سوالات کے جوابات اور آج کی کہانی سے لسن کیا ملتا ہے آج کی کہانی سے لسن یہ ملتا ہے کہ ہمیں کمزور کی مدد کرنی چاہیے اور ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے دوسرا لسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے جس طرح فیرون ظلم کر رہا تھا کہ معصوم بچوں کو پیدا ہوتے ہی مروا دیتا تھا اس لیے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہوا جس بچے کو اس کی حکومت ختم کرنی تھی اسے تو وہ نہیں مروا سکا اس لیے کبھی بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے بچوں اس کے ساتھ ہی کہانی ہوئی ختم کل پھر حاضر ہوں گے آپ کے لیے ایک اور دلچسپ کہانی لے کر اس وقت اکمبری حصیب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ